بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم ڈولر کی پہلے بات کریں گے اور پھر گولڈ کی آج تھوڑی سی تفصیل سے بات کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے پچھلی دو تین ویڈیوز کے اندر میں نے بتایا تھا کہ جو پچھلے سال دسمبر میں ریٹ عالمی سطح گفیوں چال رہا تھا اسی سچویشن کے حساب سے آج کل بھی چال رہا ہے تو کیسا اتفاق ہے آج بھی ویسے ہی چال رہا ہے پہلے ڈولر کی بات کریں تو ڈولر کا اصل ریٹ تقریباً دو سو پچاس سے دو سو پچپن کے درمیان ہے اوپن مارکٹ کا اور کل جو انٹر بینک کا ریٹ آیا تھا اس میں کوئی کمی یا اضافہ نہیں ہوا یہ دو سو چوبیس اشاریہ چورانوے پہ ہی کلوزنگ ہوئی تھی اور اصل میں یہی مسئلہ ہے جو آپ کے سامنے آرہا ہے انٹر بینک کا ریٹ جس کی وجہ سے ہمارے گولڈ کا ریٹ بھی اضافہ ہو رہا ہے اور جو اوپن مارکٹ میں ڈولر کے ریٹ بھی بٹ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے مصنوعی طور پہ روکا ہوا ہے ہمارے ساگڈار صاحب نے جو کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جس کی وجہ سے سارا مسئلہ بن رہا ہے اور یہ باقی کرنسی جو اے نا ان کے ریٹ بھی آپ کے سامنے سکرین پہ آ رہے ہیں اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لے اور ایک چھوٹی سی نیوز آپ لوگ سے شیئر کرنی ہے میں نے پہلے بھی اس بارے میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے جو دوست نیو ہیں ان کو میں یہ نیوز دے دوں کہ اکتیس دسمبر دو ہزار بائیس تک جو پرانے نوٹ تھے ہمارے دس پچاس سو اور ہزار والے پانسو کا تو آلڈی بند ہو چکا ہے ان کی آخری ڈیٹ اکتیس دسمبر دو ہزار بائیس اگر کسی کے پاس پرانے نوٹ پڑے ہیں تو وہ ایکسچینج کر سکتے ہیں مطلب بینک سے جا کے چینج کروا سکتے ہیں نوٹ اچھا جی اب بات کرتے ہیں جی گولڈ کی تو گولڈ سترہ سو ستاسی فی اونس ہے اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ تقریباً صبح چار پانچ بجے کا ٹائم ہے اور اس وقت سترہ سو ستاسی فی اونس آ چکا ہے تھوڑا سا یہ ڈاؤن ہوا ہے عالمی سطح کا ریٹ اور پچھلے سال بائیس دسمبر دو ہزار بائیس یعنی کہ بائیس بارہ دو ہزار اکیس کو بھی سترہ سو ستاسی فی اونس عالمی سطح کا فی اونس آیا تھا کیسا اتفاق ہے اور اس کے بعد یہ سترہ سو ستاسی سے آ کے پھر یہ دوبارہ اوپر کی طرف بھی گیا تھا سترہ سو ترانوے پہ مطلب کہ یہ جو پچھلے سال یہ ریٹ ان دنوں میں چال رہے تھے ویسے ویسے سچویشن سیم تو سیم چال رہی ہے تقریبا پچھلے تقریبا دس پندلہ دن سے ایسے ہی اور ریٹ کی بات کرے تو ریٹ ایک لاکھ پچھتر ہزار پانسو روپیہ پیس کا اور پھٹھور کا ایک لاکھ تیہتر ہزار پانسو روپیہ اور چاندی کا میں آپ کو آج ریٹ بتا دوں دو ہزار تیس روپیہ سی تولہ جو ہے نا چاندی کا ریٹ بھی ہے آج چاندی کا ریٹ آیا تھا تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دوں آج دن کا آغاز ہوا تھا ایک لاکھ اکتر ہزار پیسے سونے کا پھٹھور کا اور اس کے بعد جو ہے نا اتار چڑھا ہاؤ آتا رہا ایک لاکھ بہتر ہزار پانسو پھر ایک لاکھ تیہتر ہزار آیا اور اس کے بعد ایک لاکھ تیہتر ہزار پانسو پھر فائنل ریٹ ایک لاکھ تیہتر ہزار تین سو روپیہ آیا تھا گولڈ کا اور پیس کا جو ہے نا وہ دو ہزار پچی سو آپ زیادہ لگا لے اچھا جی ایک اور آپ لوگ کے ساتھ آج میں نے نیوز شیئر کرنی ہے ویسے یہ میری ذاتی رائے کہہ دے یا جو بزار میں اس وقت صورت عالی جو کے سننے میں آ رہا ہے وہ یہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دسمبر کا مہینہ ہے نا اس مہینے میں اس مہینے تک گولڈ کا ریٹ جو ہے نا وہ ہائی ہی رینے کے چانسز ہیں لیکن جیسے ہی جنوری آئے گا یا ہو سکتا ہے کہ دسمبر کے آخری دنوں میں یا پچیس دسمبر کی کلوزنگ کے بعد عالمی سطح کے فیہوں اس کا کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن ہو سکتا ہے جنوری میں آئی ایم ایف سے ڈیل ہو جائے تو ہو سکتا ہے پھر گولڈ کا ریٹ نیچے آ سکتا ہے اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ موسیقی